موسیقی اسلام علیکلو ناظرین الفاظ بیان کے ایک اور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوش اسنیہ لیاکٹ ناظرین نواز شریف کی جانشین مریم نواز اور بینظیر بٹو کے جانشین بلاول بٹو دونوں سیاسی میدان میں اتر گئے ہیں دو ہزار ڈھانہ کے الیکشن میں عمران کی کامیابی کے بات کمام سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا اس تحاد کا نام انہوں نے ایک پارٹی جو وجود تھے انہوں نے رکھا پی ڈی ایم پی ڈی ایم کا مقصد تھا کہ وہ عمران کی قدمت کو کرانا یا خود کو بچانا آج اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آئے اپنے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب کیا نام آپ کا رزوان رزوان صاحب بتائیں کہ کل لارکانہ میں مولانا فضل رحمان نے بینزر کی بٹوگی برسی پر شمیلت کیوں نہیں کی اس کی دو وجہ ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب کا جو لانگ مارچ ہوا تھا اس میں ان دونوں پارٹیوں نے خاص تسویر نہیں لی تھی اور دوسری وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی طرف سے جو کیسز بنائے گئے ہوئے اس وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مولانا فضل رحمان نے لانگ مارچ کیا تھا تو ان دونوں پارٹیوں نے دلچسپی نہیں لی مگر جلسوں میں تو ان کے ساتھ تھے ہر جگہ تھے مگر ہمیں یہ سننے میں آرہا ہے کہ جو مولانا فضل رحمان پیپل پارٹی سے کچھ نراز ہیں اس کی وجہ کچھ سامنے آتی ہے وہ یہی وجہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے دونوں پارٹیوں نے کیا کیا تھا اب مولانا صاحب فسے ہوئے ہیں مولانا صاحب نے بھی تو اپنا کام دکھانا تھا آپ کو بتا ہے ان کی پارٹی میں بھی پی سیز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کام اور کوئی وجہ نہیں ہے مولانا فضل رحمان نے بے نظری کی حکومت جب تھی تب وہ ماننے سے انکار کر دیا اور بعد میں ان کی حکومت میں شامل ہو گئے یہ کیسی سیاست ہے یہ وہی سیاست ہے جو آتا ہے اس کے ساتھ ہر کوئی لگ جاتا ہے آپ کو بتا ہے ہمارے پاس نوٹے کم ہیں ہر پارٹی کا کارکن جو پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس میں شمولی دکھتار کر لیتا ہے بے نظیر کے ٹائم پہ مولانا فضل رحمان صاحب کا اتحاد نہیں تھا لیکن زرداری صاحب نے ٹائم پہ انہوں نے خوبی تو اتحاد کی ہے آپ سب کو پتا ہے مولانا صاحب کے کام کیا ہے کارنا بے کیا ہے انہوں نے اب تک کیا کیا ہے چلیں یہ بتائیں کہ جو یہ پی ڈی ایم نے اعلان اپنے سطیفے دینے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہم بلدیاتی الیکشن اور زمینی الیکشن لریں گے ایک جرہ پہ وہ سطیفے دینے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرح وہ الیکشن لننے کی بات کر رہے ہیں سطیفے دینے کی تو بجائی یہ ہی ہے انہوں نے اعلان خان کی کمپت کا بائیکٹ کرنا ٹھیک ہے اور دوسری طرف لوگوں کے درمیان ان بھی تو رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سیاستان کیا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے عمام کے حق میں کیا کیا ہے آج تکر ہمارے فیور میں انہوں نے کوئی کام کیا ہے مہنگائی کہاں پر ہے ہاری چیز آپ کے سامنے ہیں قریب بندہ تو پیس گئے اور چلے یہ بتائیں کہ جو یہ اتحاد بنائے ہیں انہوں نے اپنی تمام صحیح جماعتوں نے مل کر پی ڈی ایم ایک جماعت بنائی ہے ان کا مقصد خود کو بچانا ہے کہ عمران حرم کی حکومت کو گرانا ہے خود کو بچانا ہے اس لیے ان کے اوپر احتساب چل رہا ہے اور خود کو بچانا ہے دوسرا میرا یہ پوائنٹ تھا کہ کیا یہ خود کو بچا رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت تو گرانا ہے عمران خان آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسے آئے ہیں ان کے اوپر گنگا ہاتھ ہے وہ ان لوگوں کو ساتھ ملانے کیلئے ان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور زمنی الیکشن میں لوگوں کے ساتھ ان رہنے کیلئے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ٹہچ رہے ہیں لوگوں کو پتا چلے ہم بہت ایماندار ہیں نہیں تو اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے عمران خان کو لوگوں نے فرشتہ سمجھا تھا ان کے کام آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب کا میری طرف سے یہ پیغام ہے تو خدا رہا بس کریں اگر آپ سے نہیں چل رہا آپ خود اس صیفہ دے دیں کیونکہ لوگ بہت اکتا چکے ہیں وہ ان سے نون لیک چور تھی ٹھیک ہے پیپلز بارڈی چور تھی ٹھیک ہے لیکن اتنی ظالم تو نہیں تھی جتنی آپ لوگوں نے مہنگائی کر کے زلم کی ہے غریب انسان کے ساتھ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آسر زرداری کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا کہنا تھا کہ کبھی سیاست قامدان نہ چھوڑنا کیا یہی وجہ ہے کہ وہ زمینیوں اور بلدیاتی انجیکشن الیکشن لڑ رہے ہیں اُلٹ بیان آتا ہے یہ سارے بے نظیر کا کہنا تھا انہوں کو پوچھا جائز آسر زرداری صاحب کہ آپ نے بے نظیر کی کونسی بات مانی ہے بے نظیر کے دور میں جتنے ان کے مخالفتیں سب کو تو آپ نے ساتھ بھی لالیا ان کے جو قاتل لیگ تھی ان کو تو آپ نے ساتھ بھی لالیا تھا آپ یہ باتیں کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں میری نظر میں بے وقوف ہوں اور اہمکانہ سوال ہے مطلب یہ والا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے مگر سوال آپ نے سنا نہیں مگر یہ بے نظیر آسر زرداری کا خود بیان تھا کہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے کہ کبھی سیاست قامدان خالی نہ چھوڑنا اس لیے کیا یہی وجہ ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن اور زمینی الیکشن لے رہے ہیں احتساب ان کا ہو رہا ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں ان میں چھوڑی تو ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ میدان باگ کر چھوڑتے ہیں تو لوگ حقیقت مان لیں گے کہ یہ چھوڑتے ہیں اس چیز کو بچانے کے لیے زمینی الیکشن میں ان رہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہے چکے ہیں اپنے سیلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جن کو وہ بڑھتے ہیں اور دوسری طرف نوان شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں لنے کیا آپ کو پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے ان کے جس میں اس کی شرکت نہیں ان کے جس میں اس کا مائن ٹھیک نہیں ان کے کچھ لوگ آپس میں باغی ہو چکے ہوئے اتحاد تو ٹوٹا نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بتا دیں کہ اکتری دسمبر تک اگر عمران خان نے اسطیفہ نہ دیا تو کیا یہ دنما دیں گے مولی صاحب کے ماشاءاللہ طالبین سٹوڈنٹ جونسی ہیں وہ پہنچ جائیں گے کچھ نونلی کے پہنچ جائیں گے لیکن عمران خان نے اسطیفہ نہیں دے گا عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اور ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ پورا کرے اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کو تو پتہ چلے اس نے پانچ سال میں کیا کیا ہے پیارے بھائی اسلام لے کریں کیا نام آپ کا عریف صاحب عریف صاحب بتائیں کہ کل لارکانہ میں مولانا فضل رحمان نے شرکت نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے یہ ان کا اندر پھوٹ کا نتیجہ ہے اندر جو پھوٹ پاڑی ان میں اور یہ بلی تھیلے سپائے سامنے آ گئی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر یہ پیڈی ایم جو بنی ہے وقتی اتحاد ہے تو یہ پیڈی ایم کا اتحاد عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے مطلب کے یا ان کو خود کو بچانا ہے اپنی چوری بچانا ہے یعنی آپ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اتحاد کیا ہے وہ خود کو بچانے کے لئے ایسی ہی ہے نہیں تو یہ دونے سڑکوں پر کسیٹنے والے دوسرے کو چور کہنے والے یہ سب آپ ملے ہوئے ہیں بین بھائی بنے ہوئے ہیں چلیں یہ بتائیں کہ جو پیڈی ایم نے تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے بلدیاتی اور زمینی لیکشن کی تیارییں کر رہے ہیں تو ایک طرف وہ استیفے دے رہے ہیں اور دوسرے طرف ان الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہے کشتی اس طرف یہ سوارا جائیں کہ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اور آپ یہ بتائیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے لگاؤا ہے پارٹی سے یا کوئی ایسی بات ہے یہ کٹھے کیوں نہیں ہوتے کہ جناب بجلی کے ریٹس کم کریں پانی کی بغدار بیتے کریں اور مسائل ہالے کریں ادھر کیوں نہیں کٹھے ہوتے یہ پی ڈی ایپ یا یہ شیاسی پارٹی ادھر کیوں نہیں کٹھے ہوتے اچھا یہ بتائیں کہ ایک طرف تو وہ لارکانہ میں نون لیکھ والوں نے مریم نواز نے ان کی دعوت قبول کی وہاں پہ کیون کا استقبال ہوا اور ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب نواز شریف کو کھانے کی دعوت میں بولایا پیپر بارٹی والوں نے اور انہوں نے وہ دعوت قبول نہیں کی اس کی وجہ یہ وقتی مفاد ہے نا تو بس جب ان کو ضرورتہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے اب یہ پھر قسموس الیکشن میں جائیں گے جا کے کیا کہیں گے کہ اب کیا مفادات اللگ لگ ہو گئے یہ ساری مفادات کی جانگا ہے اچھا چلے یہ بتائیں کہ جو 31 دسمبر تک اگر عمران ہاں نے ریزائن نہ کیا یعنی کہ استیفہ نہ دیا تو کیا یہ دھرنا دیں گے کی نہیں یہ دھرنا کسی ضرورت بھی نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سر صرف اس کو ڈرہا رہے ہیں کہ یہ ہماری چوریے چھوڑ دے وہ کہتا ہے میں چلا جاؤں میں رہ جاؤں میں ان کو نہیں چھوڑنا ہے میں چوریے نہیں چھوڑنی کیونکہ ملکوں اس نحج پہ بچانے والے یہ سبھی یہی سیاسی پارٹی اور کون ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے جو اس نحج پہ ملکوں پہ بچائے انہوں نے یہی پارٹی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھیں بس بادشائی نظام آج ہے ہم نسل دار نسل پر حکمرانی کرتے رہے ہیں چلے جی بہت شکریہ اللہ علیکم کیا نام آپ میرا نام فرزانہ کو سر فرزانہ آپ یہ بتائیں کہ جو تمام سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کر کے ایک جماعت بنائی ہے پی ڈی ایم کیا یہ خود کو بچانے کے لئے بنائی ہے کہ مران خان کی قومت کو گھرانے کے لئے بنائی ہے یہ خود کو بچانے کے لئے چلے کیا اگر 31 دسمبر تاک مران خان نے صفہ نہ دیا نظائن نہ کیا تو کیا یہ دھرنا دیں گے پی ڈی ایم والے ہاں جی دھرنا دیں گے آپ نے ورس کو ڈالا تھا میں نے شیئر کے جی بہت شکریہ شکریہ کیا نام آپ کا جوید ایک بات جوید صاحب بتائیں کل جو لڑکانہ میں بے نظیر برڈو کی برسی تھی وہاں پر تمام جماعتوں نے شمولیت کی تھی مولانا فضل رحمان شامل نے اس کی کیا وجہ ہے ان کو ایک کوئی کام تھا جس وجہ سے وہ نہیں آتے یہ لوگ جو ہے نا پراپوکنٹا کر رہے ہیں وہ جی ان کا اتحار ٹوٹ گیا ہے یہ سارے کٹھے ایک پیچ پہ ہیں لیکن لیکن یہ پی ٹی آئی جالے جو ہے نا پراپوکنٹا کرتے ہیں وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں بھلان کھا گیا یہ کھا گیا اگر وہ لوٹ کے کھا گیا ان کو سزا دو ان کا دکالو کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بات نواز شریف چور ہے وہ اتنا کچھ بنا گیا ہے کہ عمام یاد کرتی ہے لاہور کی عمام یاد کرتی ہے اس نے بہت کچھ بنایا لیکن یہ لوگ کہتے ہیں وہ لوٹ کے لے گیا سب کچھ کھا گیا کھا گیا کھا گیا چلیں یہ بتا ہے کہ سننے میں مولانا فضل الرحمن پیپر والدے سے نراض ہے کیونکہ انہوں نے سندھ اکومت میں ان کو شامل نہیں کیا ہے کہ آپ کو یہ کیسی سیاست لگتے ہیں بھئی سیاست ایسی ہوتی ہے بس کیا کہیں یہ ان کی مرضی ہے نہیں شامل کیا کوئی اختلاع بات ہوتے ہیں آپس میں تو مولانا فضل الرحمن تھے جنہوں نے بے نظر کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا اور بعد میں انہی کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے بھائی سیاست ہے یہ چکر چلتی رہتی ہے آنی جانی چیز ہے بس یہ جو لوگ یہ اپنے آیا جاتی ہے اس میں کہ کام کریں مل کر کام کریں یہ امران خان جب تھے آیا ہے اس نے قوم کا بیڑا گھر کر دیا روٹی کمانی مشکل ہو گئی ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں لوٹ کے کھائیوں ان کو ہر آدمی جو ہے نا جتنے بے میک میں ہیں سب لوٹ رہے ہیں یہ کیا کیسی حکومت ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اب روٹی کتنے کی مل رہی ہے آٹا کیا باہو یہ وزیر جو ہیں سب چور کٹھے کیے ہوئے آٹا چور ہے کوئی چینی چور ہے کوئی گھی چور ہے سارے چور ہی چور کٹھے کی ہوئے تو کیا اس کو کچھ نہیں پتا یہ اس نے خود اتنی جداد بنا لی ہے بنی گالا میں اس نے کیا کیا تھا کتنے بندوں کو ماشتروں کو مارا تھا یہ کوئی نہیں سوچتا یہ سارے جو ہے نا اپنے مفاد کی خاطر جو ہے نا عوام کو زلیل کر رہے ہیں اچھا چلے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم نے اپنا اتحاد تمام سیسی جماعتوں نے مل کر اتحاد قائم کیا اور پی ڈی ایم ایک وجود میں لائے جماعت میں تو کیا ان کا مقصد خود کو بچانا تھا کہ عمران خان کی قومت کو گرانا تھا نہیں وہ نہ تو عمران خان کی قومت کو گرانا چاہتی ہے اس کو سبق سخار ہے کہ وہ کام کرو عوام کی بلائی کے لئے کام کرو لیکن ان کے وزیر جو ہے نا حل ہے یہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں فلانا چور ہے فلانا چور ہے وہ چوروں کو چھوڑو تم اپنا آپ صحیح کرو یہ جو بھی بزیر ہے اور شیخ رشید جو تھا وہ اپنے علاقے میں بیٹی ممبر نہیں بن سکتا تھا پنڈی میں ہمارا بھی ادھر گا رہا ہے تو یہ ان کی وجہ سے یہ گیتا آپ ان کو ہی چور کہہ رہا ہے یہ اس کو ادھر کہتے ہیں شیطہ ٹلی آگیا یہ چلے ہیں جا چھوڑے یہ چلے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی ہم تو صحیح بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں جو مردی ہو بھائے وزیر ہے لیکن ان کے کام نہیں چاہیے اس سے کیا ہے فائیہ ساد ربیگ نے ریلوے کیسی چلائی تھی اس کے دور میں کتنے ایکسیڈنٹوں میں ریلوے کرتے ہیں چلے آپ چلے نا آپ نے مفاد کی گھاتر کہتے ہیں لوٹ کے خواہیوں کو چلے اچھا آپ عجیب بتائیں کہ اکتیس دسمبر کو اگر عمران خان نے استیفہ نہیں دیا تو کیا یہ پی ڈی ایم والے دنہ دیں گے کی نہیں دیں گے یہ دو یہ دو ان کو دنہ دیں گے چلے جی بوش ہو اسلام لے گو مالک سلام کیا اللہ اللہ کا جگہ آپ کا نام عجیب عمد نایم نایم صاحب بتائیں کہ ستائیس دسمبر کو لارکانہ میں جلسہ ہوا اور بیندر بٹو کی برسی بھی تھی تو وہاں پر مولانا فضل الرحمن شامل نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے وجہ تو صاحب جو اس کا باب اچھا آدمی تھا یہ تو ترین آدمی یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کا باب اچھا آدمی تھا مکتی محمود صاحب وہ مارے تائے کے پاس آتا تھا اچھا آدمی تھا یہ وہ غلط آدمی ہے یہ صحیح آدمی نہیں یہ صرف میرے دو سن کے ساتھ ہیں کبھی تو سوچتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے پیسے ڈیزل کے چاہیے پیسے دے دو رقم چاہیے رقم اچھا یہ بتائیں کہ جو تمام جماعتوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جو اتحاد کیا اور پیڈیم کا نام دیا کچھ نہیں کہا تھا سوال تو سن لے جو تمام جماعتوں نے مل کر اتحاد کیا اور پیڈیم کا نام رکھا اس کا یا کیا خود کو بچانے کے لئے رکھا کے ہاں اپنا بچاندی خاطر چوڑیاں کیتی ہیں تو بچیئے اور جان چھوڑے جان چھوڑے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں انہوں نے دے نہیں انہوں نے نمکھا کہ ایسا ہمارا یاد کرے گا ٹھیک ہے وقتی طورتے پریشان ہوں جان چھوڑا ہوں آپ کا نام محمد اجاز آپ جو یہ تمام جماعتوں نے مل کر اتحاد قائم کیا اور پیڈیم کی ایک شکل بنا دی اس کو پی کیا انہوں نے یہ جو اتحاد قائم کیا خود کو بچانے کے لئے کیا کہ عمرانہ کی حکومت کو گرانے کے لئے کیا یہ جو اتحاد قائم کیا ساری جماعتوں نے مل کر پیڈیم بنایا ہے یہ صرف عوام کی فلاہ اوام کو بیبوت کے لئے بنایا ہے عوام جو پچھ رہی ہے اوام کی اواز پر یہ اتحاد從 اگر کوئی کہہ کہ عمرانہ کی حکومت کو گرانے کے لئے بنایا ہے تو عوام کا سرچشمہ بنائی ہے عوام نے لبیک آیا ہے تو ٹیمیں باہر نکلی ہیں تب ہی مرکزی حکومت کو گرانے کے لئے بھی ٹیم نکلی ہے جو پیڈیم بنا ہے وہ بھی اس لئے ہی بنا ہے کہ عوام نے عواس نکالی ہے اگر عوام کی آواز نہ نکلتی تو پھر کوئی بھی جماعت کا لیڈر باہر نہ نکلتا یہی وجہ ہے عوام کی آواز نکلی ہے عوام کو مہنگائی نظر آئی ہے بوران نظر آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ معاشی حالات کیا ہیں ملک میں مہنگائی کتنی ہے بے روزگاری کتنی پھیلی ہے یہ عمران خان نے تو ایک کروڑ مکان اور لاکھوں نوکنیوں دینے کا وعدہ کیا تھا کس کو ملی ہے دھائی سال میں یہ ابھی تک یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہ پچھلا کام خراب ہوا ہے اگر اس نے خراب کیا ہے تو یہ بتائیں مجھے کہ چار پانچ دن پہلے ایک انٹرویو اس کا آیا ہے جس میں اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر بیٹھ کے کیا ہوتا ہے اور باہر کیا ہوتا ہے باہر بیٹھ کے یعنی دور کے ڈول سوانے ہوتے ہیں باہر نزدیک جاؤ تو کان پھارتے ہیں اگر اس کو یہ تمیز نہیں تھی تو یہ حکومت میں کیا لینے آیا تھا کس نے بٹھایا پھر اس کو یہ بتائیں نا تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے حکومت کے بارے میں حکومت چلانے کے بارے میں کچھ نہیں تھا جب وہ بات کہاں غائب ہو گئی جب اس نے کنٹینر پہ بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میرے پاس دو سو آدمی کی ٹیم ہے جو ملک کے نوے دن میں حکومت کو صحیح کرتے گی ملک کا پوران ختم کرتے گی ملک میں مہنگائی ختم کرتے گی نوکرییں عام ہو جائیں گی لوگ نوکریوں کے لیے نہیں ہوں گے لیکن ہمارے پاس نوکرییں وافر ہوں گی چلیں یہ بتائیں کہ اگر اتحاد قائم ہوا پی ڈیم نے اپنا تمام جواتوں نے مل کر اتحاد قائم گیا پی ڈیم کے نام سے تو کل لڑکانہ میں بیٹھ ندر بٹوں کی بڑسی پر تمام جماعتیں کٹھی ہوئی تھیں تمام جماعتوں کے رہنوں میں کٹھے ہوئے تھے تو وہاں ملانہ فضل رحمان نے شمیلت نہیں کی اس کی کیا وجہ سامنے آتی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو اتحاد کا پی ڈیم کا پلیوٹ فارم تھا جہاں جہاں جلسوں کا انہوں نے شیڈول دیاوا تھا وہاں وہاں شیڈول مکمل ہو گئے ہیں اگر آپ کہے کہ یہ نکتہ چینی کرے جی وہاں پہ وہ فلانا کیوں نہیں آیا وہاں پہ یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا تو یہ تو بات غلط ہے وہ ہو سکتا اس کو کوئی پرسنل کام ہو کوئی اس لیے وہ نہ آیا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پی ڈیم کے جتنے بھی اس کی نمہندگی کی ہے اس کے بیٹے نے کی ہے مولانا حروک احمد جو ہے اس کے بیٹے انہوں نے کی ہے حدری صاحب نے مگر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضول ایمان پیپر پارٹی سے اس طرح نراز ہیں کہ انہوں نے ان کو سندھ حکومت میں شاملی کیا پیپر پارٹی نے کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح یہ تو اہم کانا بات ہے یہ سیاسی بات نہیں ہے اچھا چلیں یہ بتائیں کہ جو 31 دسمبر تک اگر عمرانہ نے رضائن نہ کیا تو کیا یہ پی ڈیم والے دھرنا دیں گے جی ضرور دیں گے دھرنا بھی دیں گے لانگ مارچ بھی کریں گے اور الحمدللہ یہ 31 دسمبر سے پہلے تو کیا یہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کے حکم سے یہ حکومت نہیں جائے گی یہ چاہ رہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے یہ پہلے یہ کس چیز کی باغ دور لگائی ہوئی ہے جو الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا وہ رول کے مطابق ہوتا ہے اسی رول کے مطابق ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی حکومت نہ سینٹ کا الیکشن کرا سکے گی نہ بلدیاتی الیکشن کرا سکے گی یہ اس سے پہلے ختم ہوئی ہے چلے کہ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو تمام پی ڈیم کے تحاجدیں جمعاتے ہیں وہ تمام بلدیاتی الیکشن اور زمینی الیکشن کی تیارییں کر رہی ہیں تو ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رضائن کرنے یعنی سطیفے دینے سب کو اور ایک طرف میں وہ الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کو آپ یہ دیکھیں جو جمعاتے اپنا تیارییں کر رہی ہوتی ہیں یہ جو پانچ سال کے حکومت سٹیک آور ہوتی ہے اس کے علاوہ جو حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اپنے بلدیاتی ادارے یا سینٹ کی تیارییں یا ساری اداروں کی تیارییں وہ جاری رکھتی ہیں وہ پانچ سال بھی تیاری رکھتی ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ آج اعلان کریں گے چار جنوری کو الیکشن ہوگا تو پھر ساری جماعتیں تیاری وہ پانچ سال پوری تیاری میں رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے نیچے ہر چیز کو اپنا دیکھنا ایک طرف نواز شیف نے اعلان کیا کہ ہم یہ الیکشن نہیں لے رہیں گے کیا آپ کو پی ڈی ایم کا اتخاب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے نائی جی پی ڈی ایم کا اتخاب کوئی ختم نہیں ہوگا اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کو دعوت دی گئی تھی مریم پیپر پارٹی کی طرف سے کھانے کی انہوں نے وہ قبول نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے کب دعوت دی گئی تھی جب یہ پیپر پارٹی نے نواز شریف کو کھانے کی دعوت پہ بھولایا تھا ان کو ناشتے پہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں نہیں آسکتا ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرسنل معاملہ ہو اس وجہ سے نہ آیا ہو ہر عام آدمی کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا ہے کہ ان کے پرسنل معاملہ وہ لیڈر آف دا پاکستانی لیڈر آف دا ایشیا بھی ہیں نہیں یہ نیوز تو پورے نیوز پہ چلی تھی کہ جب مران خان کوئی بات نہیں میڈیا پہ تو چلتی رہتی ہیں ایسی باتیں یہ لیڈروں کی بات ہوتی ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ اپنے مرضی سے آتے ہیں مرضی سے چلے جاتے ہیں وہ سکتا ہے اس کو کوئی پرسنل معاملہ ہو ضروری تو نہیں کہ آپ نے ایک دعوت دی دوسری دی تیسری وہ کئی دعوتوں میں گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ایک دعوت میں نہ ہے تو اس پر ایلیگیشن لگا ہے چلے آپ یہ بتائیں کہ ایک جگہ بات ہوتی ہے کہ لڑکانہ کی سرکرپہ ہم ایک دوسرے کو گسیٹیں گے اور اسی ہی لڑکانہ میں ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ سیاستی باتیں ہوتی ہیں سیاست میں جب سن لیں جب ایک گورمنٹ ہوتی ہے ایک جو جماعت ہوتی ہے وہ گورمنٹ میں ہوتی ہے آپوزیشن میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں پھر آپوزیشن کی مکمل طور پر ایک آباز ہوتی ہے ایسا یہ اب بھی ہے کہ گورمنٹ ایک آدمی کی ہے اور آپوزیشن کی کیارہ جماعتیں ہیں اتحاد میں ہوئی ہیں جو آپوزیشن اپنا فیصلہ کرتی ہے آپوزیشن پارلیمنٹ لیڈر جو بنتا ہے اس کا فیصلہ پاکی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ہوتا ہے اس لئے آپوزیشن اور گورنمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے آپوزیشن میں ہوتی ہے ایک آدمی کی آباز میں ہوتی آپوزیشن میں جتنی جماعتیں ہوتی ہیں ان سب کی آباز ہوتی ہے اور گورنمنٹ میں ایک ہی لیڈر ہوتا ہے جو وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم جو کہتا ہے اس کی جو نیچے ٹیم ہوتی ہے وہ پچاس آدمی ہوکی ہو دیس آدمی ہوکی ہو قائم کیا اور پی ڈی ایم کی شکل تھیار دے دی اس کو کیا یہ جو پی ڈی ام والے ہی ہے یہ خود کو بچانے کے لیے انہوں نے اتحاد قائم کیا کہ امرانخان کی حکومت گرانے کے لیے کیا یہ امرانخان کی حکومت گرانے کے لیے نہیں کیا یہ تقریباً تمام جو پارٹی ہیں نا یہ اس ملک کی بہتری کے لیے دیا اور یہ جو امرانخان ہے یہ بہت نائے اہل آدمی ہے ہم تو سمجھے تھے کہ یہ کافی قابل آدمی ہوگا اور ملک کے لیے اچھا کرے گا اور یہ کسی بھی ادارے کے اوپر اس کا ہوگل نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ سائس دسمبر کو مولانا فضل الرحمن جب بیڑنی دی برٹا کی برسی تھی وہ اس برسی میں شامل نہیں ہوئے باقی تمام جماعتیں شامل ہوئی تھی اس کی کیا وجہ سامنے نظر آتی ہے اس نے اپنا ایک وفت بیج دیا تھا جو سنگیر اس کے کارکن تھے مولانا رفور حدری صاحب کو بیج دیا تھا چلیں اچھا یہ بتائیں کہ جب تمام پی ڈی ام والے جماعتیں یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیزائن کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اس کی بلدیاتی الیکشن اور زمینی الیکشن کی تیاریگی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ سامنے نظر آتی ہے یہ تو کنفرم 31 جنوری کو ہوگا کہ یہ صحیفہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اصل میں ان میں کچھ مفاد پرست بھی ہیں جیسے نواز شریف کی مریم نواز ہے وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے اسی طرف لاوز ہیں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے اور خالصتان یہ مولانا فضل رحمان جو ہے یہ صرف اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں وہ سب اپنے بچانے کے لیے نکلے ہیں اچھا جے بتائیں اگر 31 دسمبر کو عمران خان نے رضائن نہ کیا تو کیا یہ حکومت دنہ دے گی کہ نہیں آہا بالکل دنہ دے گی یہ لانگ مارچ بھی کریں گے دنہ بھی دے گی چلیں بوش شکریہ تو جی ناظرین آپ نے جانے لوگوں کی رائے اسی کے ساتھ اگلے پروگرام کے لیے جدد دیجئے اللہ حافظ